اسلام علیکم آج بات کریں گے ایور لانگ ٹیبلٹ کے حوالے سے بہت ہی زیادہ دوہزار چودہ میں غالباً یہ مارکٹ میں آئی ہے اور بہت زیادہ حلہ گولہ اور بہت شورت پائی ہے اس نے سپیشلی ان پاکستان ڈپاکسٹی نے اس کا فارمولا ہے اور بہت سارے لوگ اس کو یوز کرتے ہیں بہت سارے لوگ اس کو جانتے بھی ہوں گے اس نام سے واقف ہوں گے تو اس کی ڈیٹیل میں میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس پرپس کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کا یہ فنکشن کیسے کرتی ہے میکانیزم آف ایکشن کیا ہے اور اس کو آپ نے لینا کس طرح سے ہے تو مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو ایور لانگ ٹیبلٹ فارمولا ہے ڈپاکسٹین یوز ہوتی ہے پری میچور ایجاکولیشن کے لیے پری میچور ایجاکولیشن صورت انزال کا جلد ہو جانا جلد فارغ ہو جانا اس کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا اور لیبیڈو اور سیکس ڈیزائر جس بندے میں ہو ہی نہیں رہی مین میں یہ استعمال ہوتی ہے تو جس میں سیکس ڈیزائر ہی نہیں ہے تو اس کے لیے جو ہے ایور لانگ ٹیبلٹ یعنی کہ ڈپاکسٹین جو ہے وہ یوز کروائی جاتی ہے اب تو اس پہ بین ہے لیکن بہت اچھے اس کے ریزلٹ تھے اور بہت لوگوں نے اس کا استعمال کیا ہے یہ بلانگ کرتی ہے کلاس آف ڈرگ ایس ایس آر آئی ایس اس سے یہ بلانگ کرتی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے سیلیکٹیو سیروٹینین ری اپٹیک انہیبیٹر تو یہ جو ڈرگز کی کلاس ہے اس سے یہ بلانگ کرتی ہے اور وہ لوگ جو اپنے جو پارٹنر کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے اور ایجیکولیشن جو ہوتی ہے وہ ارلی ہو جاتی ہے جلد ہو جاتی ہے وقت سے پہلے ہو جاتی ہے تو ان کنڈیشن میں جو ایور لانگ ٹیبلٹ ہے اس کو پریسکرائب کیا جاتا ہے اور وہ یوز کروائی جاتی ہے اور بہت اچھے بڑے بہترین اس کے جو ریزلٹ سے وہ سامنے آئے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام کیسے کرتی ہے تو یہ جو سیروٹینین کا لیول ہوتا ہے اس کو یہ انکریز کرتی ہے برین کے اندر دماغ کے اندر اس کا یہ واپس ریزلٹ آتا ہے اس کا یہ آؤٹپوٹ آتا ہے کہ ایجیکولیشن جو ہوتی ہے وہ ارلی نہیں ہوتی صورت انزال جو ہے وہ جلد نہیں ہوتا اور آپ جو ہے ایک سیٹس فیکٹری جو ایکٹیویٹی ہے سیکس ایکٹیویٹی ہے اس کو کر سکتے ہیں ایور لانگ جو ہے یہ ٹیبلٹ فارم میں آتی ہے اور دو گھنٹے پہلے آپ نے سیکس ایکٹیویٹی سے دو گھنٹے پہلے آپ نے اس کو جو ہے وہ لینا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ملاب کرنا ہوتا ہے لینے سے جس دن آپ نے یہ ٹیبلٹ کھانی ہو اس دن آپ نے کھانا جو ہے وہ کم کھانا ہے اور اس کے بعد اس ٹیبلٹ کا آپ نے استعمال کرنا ہے اس میڈیسن کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ بہت جلد ابزار ہو جاتی ہے اور خون کے اندر شامل ہو جاتی ہے اور اپنا ایکشن جو ہے یہ جو ہے وہ دینا شروع کر دیتی ہے اگر اس کی ڈوزج کے حوالے سے بات کریں اس کی سٹرنٹھ کے حوالے سے بات کریں تو مارکٹ میں یہ تھارٹی ایم جی اور سکسٹی ایم جی دو سٹرنٹھ میں جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے سٹارٹ جو آپ کا ڈاکٹر ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ لو ڈوز سے کوئی بھی میڈیسن ہے لو ڈوز سے اس کو سٹارٹ کیا جاتا ہے تھارٹی ایم جی سے جو ہے وہ اس کا سٹارٹ کرویا جاتا ہے پیشنٹ کے اندر اگر تھارٹی ایم جی سے پیشنٹ میں جو ہے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کیور نہیں ہو رہا تو پھر سکسٹی ایم جی کی طرف جو ہے وہ فیزیشن جو ہے آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ موو کرتا ہے تاکہ بیٹر ریزلٹ جو ہیں وہ ملیں تو یاد رکھئے گا کہ سکسٹی ایم جی سے ایکسیڈ کبھی بھی نہیں کرتا ہوں سکسٹی ایم جی سے زیادہ کبھی بھی ڈوز جو ہے وہ آپ نے نہیں لینی تو یہ تھے اس کی ڈیٹیل اگر اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے بات کریں تو سر چکرا سکتا ہے آپ کا سر میں درد ہو سکتا ہے میدہ جو ہے آپ کا وہ اپسیٹ ہو سکتا ہے اور میجر جو اس کا رول سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ آپ کو غنودگی آ سکتی ہے انسومیاں نیند آ سکتی ہے وہ آ سکتی ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو آباؤٹ ایور لنگ ڈیپاکسٹین دواؤں میں ضرور یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اللہ نیکے باہر